ڈیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت طواجت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارل اقرین دشکوں اس سمائے کی بڑی خبر اور اتر فردیش کی راجنیتی سے ایک بڑی خبر شفیق الرحمان برق کا ندھن ہو گیا جو کہ سماجوازی پارٹی سے سانسط تھے لمبے سمائے تک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجوازی پارٹی کے سب سے عمر دراز نہیں بلکہ اس سمائے سانسط کے سب سے عمر دراز جو ہے وہ سانسط تھے ان کو لے کر کہ پردار منتری نے بھی کئی بار سانسط کے لیتر چرچہ میں ان کا نام ذکر کیا تھا اب ان کا ندھن ہوا اور آئیے آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں اس پورے معاملے پر شفیق الرحمان برق کے ندھن کے بعد اب اتر پردیش کی راجنیتی کی وزا کیسے بڑھ لے گی اور ان کا اس سمیں ندھن ہو جانا بھارت کی راجنیتی کے لیے کتنا بڑا نقطان جو ہے وہ ثابت ہوا ہے دیکھیں سنبھل سے سماج وادی پارٹی کے سانسط شفیق الرحمان برق کا جو ہے چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا ہے انہوں نے مرادہ بات کے سدھی و ہسپیٹرل میں انتیم سانس لی بتا دے کہ پچھلے کچھ سمیں سے ان کا سواست خراب چل رہا تھا انہیں شہریری کمزوری اور لوز موشن کے چلتے ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا ڈاکٹروں نے انہیں کڈنی میں انفیکشن کی سمسیہ بتائی تھی شیفیق الرحمان کا جنم 11 جولائی 1930 کو ہوا تھا انہوں نے چودری ٹرین سنگھ کے ساتھ راجینیتی کی شروعات کی تھی وہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے سنیوجک بھی رہے انہیں دیش بھر میں مسلموں کی آواز بلند کرنے اور ایماندار جھوی ہونے کے لیے جانا جاتا تھا انہوں نے سماج وادی پارٹی کے گٹھن کے سمیں بھی ملائم سنگھ یادو کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اور وہ سپا کے فاؤنڈر ممبر بھی کہلاتے تھے ورطمان میں سنبھل سے سپا کے سانسد برق پانچ بار لوگ سبھا چناؤں میں اپنی جیت درج کرا چکے تھے انہوں نے سال انیس سو چینوے انیس سو انٹانوے اور دوہزار چار میں سپا سے مرادہ بعد لوگ سبھا سیٹ پر تین بار جیت درج کی اس کے بعد بسپا کے ٹکٹ پر سنبھل لوگ سبھا سے دوہزار نو میں جیتنے میں وہ کامیاب رہے ہیں اس کے بعد دوہزار انیس میں انہوں نے سپا کے ٹکٹ پر سنبھل سے دوبارہ جیت درج کی تھی حالانکہ انیس سو انیس سو انیس میں مرادہ بعد سیٹ اور دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں وہ سنبھل سیٹ سے محض پانچ ہزار ایک سو چوہتر ووٹوں کے انتر سے ہار گئے تھے سماجوادی پارٹی کے یہ ایک بڑے چہرے مانے جاتے ہیں اور ان کو لے کر کے اب لگتار جو ہے ایک پریشانی بڑھنے کی سنکیت جو ہے وہ ملتے دکھائے دیے رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے پرمکھ اکلیش یادو کے لیے پی اے موڈی نے بھی برک کی تعریف کی تھی پردان ونطری موڈی نے بھی ایک بار برک کی تعریف کی تھی دوہزار تیس کی نئی لوگ سبھا میں پی اے موڈی نے اپنی بھاشن کے دوران برک کی صدن کے پرتی نشتہ کو لے کر تعریف کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ 93 سال کے عمر ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر شفیق ارامان برک اس صدن میں بیٹھے ہیں صدن کے پرتی ایسی ہی نشتہ ہونی چاہیے تو آپ نے دیکھا درشکوں آخرکار شفیق ارامان برک کو لے کر کے جو اس کی پیدا ہو گئی اب سماجوادی پارٹی کے لیے اس کی طرح سے خدم اٹھائیں گے لیکن ایک بڑا چہرہ دیشت کی راجیتی سے اس سمیں جو ہے رخصت کر گیا ہے اور سنسٹ کے ایک سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کے عمر تراز جو ہے ایم پی سانسٹ جو ہے انہوں نے دنیا کو الگیدہ کہہ دیا ہے اب اس کے بعد لگتار جو ہے نیتاؤں کا چاہے وہ ستھا بخش کے ہوں تمام نے جو ہے ان کے گھر والوں سب سمپرک سادنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کو گلاسہ دیا جا سکے پورے معاملے پر ہماری نظریں بڑی ہوئے جو بھی اپ ڈیٹ ہوکے آپ تک پہنچاتے رہیں گے سکاس ریپورٹ ہو ستا ہی جوڑے رہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے سکتے ہیں